بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ سے بات کروں گا لالچی لوگوں کے موثنے پاکستان بی فور یو کمپنی ایس ار گروپ کے جو مالک ہیں سیفور احمان خان نیازی کی اوپر کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بی فور یو کمپنی لانچ ہوئی تھی تو اس کے بعد سیفور احمان خان نیازی یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کے بہت زیادہ ممالک میں بزنس ہیں پاکستان میں فیزیکل بزنس ہیں ساٹھ پرسنٹ کرپٹو کرنسی میں وہ کام کرتا ہے اس سے جو منافع آتا ہے وہ بی فور یو کے ممران کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ہم نے پروگرام کیے نیاب حرکت میں آئی پھر سیکیورٹک سین کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جرمانہ آئیت کیا گیا پھر سیفور احمان خان نیازی کا نیاب نے ریفرنس ظاہر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت خارج ہوئی سپریم کورٹ سے خارج ہوئی سیفور احمان خان نیازی گرفتار ہوئے اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینج نے سیفور احمان خان نیازی کی درخواست زمانت منظور کی اچھا اس سے پہلے میں آپ کو مزید بھی پروگرام میں میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہے کہ جو حراجہ ریاض نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ آپ کو کسی اور کمپنی میں ہم لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو انویسمنٹ نہیں کرنی اس وقت تک آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا جب تک آپ کے پیسے ریکاور نہیں ہوں گے بسیکلی وہ پلین کیا ہے وہ منصوبہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور دوسرا آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک وائس نوٹ مجھے محصول ہوا تھا جس میں ایک غالباً فیصل نامی ایک شخص تھا جس نے کہا جی پروگرام کرنا سے منع کر دیا گیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پروگرام انشاءاللہ جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے جب تک سیفر رحمان خان نیازی غریب لوگوں کے بیوہ کے یہ تیموں کے مساکینوں کے پیسے واپس نہیں کر دیتا اس وقت تک واش ٹائمز اپنی آواز بلند کرتا رہے گا میں اس سے پہلے بھی پروگرام میں یہ کہا چکا ہوں کہ سیفر رحمان خان نیازی آج جو غریب ممران ہے ان کو پیسے ریفنڈ کر دے آپ کو واش ٹائمز کے اوپر پروگرام ملنا بند ہو جائیں گے لیکن سیفر رحمان خان نیازی کو پیسے سے پیار ہے وہ کیسے پیسے واپس کرے گا آج جو پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ ایک وائس نوٹ تھوڑے سے وائرل ہوئے ہیں تنزیل رحمان صاحب اب یہ بھی بی فور یو کے کرتا درتا تھے تنزیل رحمان صاحب نے کچھ وائس نوٹ شیئر کیے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک کمپنی کا ذکر کیا انسٹا کیش برو آئی سی بی کا اس آئی سی بی کمپنی میں کس کس کے اکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اطلاع یہ موصول ہو رہی ہے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جو وہ شینل کمپنی میں سٹیج پر جایا کرتے تھے لیکن شینل کی داستان زبان زدیام ہے پھر انہوں نے ہووی نام کی ایک اپنی کمپنی بنائی راجہ ریاض نے اس کی بھی داستان زبان زدیام ہے راجہ ریاض کے اوپر خود کئی مقدمات در جوے یہ جو لہور کی جیل ہے وہاں کی ہوا بھی کھا کے آئے ہیں دیگر کئی چیزیں ہیں لیکن خیر آہستہ آہستہ اب آپ کو مزید مزا آئے گا تو یہ ایک وائس نوٹ ہے تنزیل الرحمان صاحب کا وہ ذرا اس وائس نوٹ میں دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اور پھر آگے چل کے میں تھوڑے سی مزید حقیقت بتاؤں گا ایویڈنس کی بنیاد پر حقیقت ہوگی ہواوں میں میں باتیں نہیں کرتا میں جو پروگرام کرتا ہوں الحمدللہ اس کے تمام ڈاکومنٹس میرے پاس ہوتے ہیں مجھے سورسے سے جو چیزیں ملتی ہیں اس کے بعد پروگرام کر کے آپ کو ایک سچ بتایا جاتا ہے الزام تو بہت زیادہ میرے پر لگے پھر دمکیاں مجھے دی گی میرے گھر میں تھریٹ لیٹر پھینکیں گے بولٹس پھینکیں گی لیکن میں اس وقت تک آواز بلند کرتا رہوں گا جب تک جو بی فور یو کے غریب ممبران ہے اچھا ایک آپ کو بات اور بتا دوں اب تو کریکٹر اسیسینیشن سٹارڈ ہو چکی ہے ایک خاتون جس نے ایک آواز بلند کی تھی جس نے کہا تھا میں احتجاجی مظاہرے کروں گی آسمہ اس کا نام ہے اس حوالے سے جو مختلف گروپس میں یہ لوگ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں بسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تربیت کس خاندان میں ہوئی ہے جس طرح کی تھریڈ کالز آ رہی ہیں جس طرح اس کو حراسہ کیا جا رہا ہے وہ کس کس پلیٹ فارم پہ درخواست دائر کرنے جا رہی ہے یہ آسمہ اپنی زبانی آپ کو بتائے گی لیکن میں نے شروع کے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ کریکٹر اسیسینیشن مت کریں لیکن کیونکہ جو لالچی لوگ ہیں ان کو ایک کام پہ لگایا گیا ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہے یہ تنزیل الرحمن صاحب کے ایک وائس نور زرہ ملائزہ فرمائیں تو پھر آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے سلام علیکم پیٹا میں ڈالرز تب بھی کنور کروا کے دے رہا ہوں ایس ایر جی والے لوگوں سے میرا ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے تو تب بھی کنور کروا کے دے رہا ہوں میں پاکل تھوڑی ہوں کہ میں ایسی تمہیں فری میں ڈالرز کنور کروا کے دے رہا ہوں تو کنور کروا کے دے رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ ہمارا پہچپ ہوئے تو تب بھی کروا کے دے رہا ہوں کھیک ہے نا تو یہ بات آپ کو افیشلی نہیں بتای جاری ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جو پچاس لیڈر ملکے آئے ہیں نا وہاں پر ان کو ساری بات کا معلوم ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا الفاظ بولے گئے تھے آئی سی بی کے بارے میں جس نے کروانا ہے وہ کروائے جس نے نہیں کروانا ہے نہ کروائے تو اس کی ذمہ داری بھی جو آئی ڈی میں لے رہا ہوں سر جی کا سی فرمان ہی ہے میں نے اسی کو تو بیچنی ہے نا ہمارا ایگریمنٹ ہوئے تو میں کروا کر دے رہا ہوں نا بٹا ہمارا ایگریمنٹ ہوئے تو میں کروا کر دے رہا ہوں یہ تنزیل الرحمان صاحب کیونکہ یہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے میں دات دیتا ہوں کہ تنزیل الرحمان صاحب نے سچ بول دیا اور جو حقیقت ہے وہ بتا دی کہ ہمارا بی فور یو کے جو مالک ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ادرہ مزید ایک وائس نوٹ اور بھی ہیں وہ بھی سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں پیٹا میرے سی او کے ساتھ ہوا ہے اس کا نا سی او کے ساتھ ہوا ہے یعنی کہ ایگریمنٹ سیفور رحمان خان نیازی کے ساتھ ہوا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک انسان سچ بول رہا ہے اب اس سچ بولنے پہ تنزیل الرحمان صاحب کو جس تنقید کا سامنے ہے جن دمکیوں کا سامنے ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تنزیل الرحمان صاحب نے ایک اور بھی وائس نوٹ کیا کیونکہ جب انسان سچ بولنے پہ آتا ہے تو وہ سارا سچ اگل دیتا ہے اور میں دات دیتا ہوں کہ سیفور رحمان خان نیازی کے خلاف جس طرح تنزیل الرحمان صاحب نے سچ بولا اور بتایا کہ ان کا سیفور رحمان خان نیازی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوئے ہیں تب ہی وہ ڈالرز لے رہے ہیں وہ ڈالرز کس طرح فروغ کیے جا رہے ہیں کس طرح لے جا رہے ہیں درہ یہ وائس نوٹ سننے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اور پھر ثبوت دوں گا ملک نوید نے انسٹا کیش برو یہ کمپنی جوائن کی ہے آئی سی بھی کو راجہ ریاض صاحب نے بھی جوائن کی ہے یہ ثبوت دیکھیں ثبوت جھوٹ نہیں بولتے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو چیزیں سامنے آتی ہیں درہ یہ وائس نوٹ ملائزہ فرمائے تنزیل الرحمان صاحب کا کہ جو واقعی ایک سچے آدمی ہے جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا لیکن انہوں نے سچ بتا دیا بی فور یو کے غریب ممران کو اسلام علیکم بیٹا میں نے کب بلہ کہ سیفر رحمان جو ہے کمپنی بنائیں گے ٹھیک ہے نا تو راجہ ریاض کو آپ لوگ کیوں تنگ کرتے ہو بار بار جو کوئی سوال ہے مجھ سے پوچھو آپ لوگ کسٹا کیش پرو کے بارے میں جو راجہ ریاض سوچ رہے ہیں نا کہ ابھی کمپنی بھی کسی سے بات چیت کریں گے وہ ڈالر کلور کبھائی جائیں گے میرا موقع یہی ہے کہ کوئی بھی کمپنی جو راجہ ریاض صاحب کریں گے وہ فل پیمنٹ کبھی بھی نہیں لگا کے دے گی ٹھیک ہے نا تو میں نے وہ بھی سوچ رہے ہیں مہینے بعد کریں دو مہینے بعد کریں انہوں نے ابھی کسی سے آگے بات چیت کرنی ہے ٹھیک ہے وہ گروپوں میں بھی سب کو ویسے کر کے دیت بتاتے ہیں سیفر امان پر پابندی ہے وہ پانچ سال تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے طور پر جو ہے اس کو جین کرویا ہے آئی سی بھی کو جین کرویا ہے اور لوگوں کو بھی جین کروا کے دے رہا ہوں ماشاءاللہ سے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ میرے ساتھ تاون کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا میری کمپنی کے بھی جو ہے جتنی بھی آئیڈی ہے نا وہ سیفر امان نہیں لینی ہے اس آئیڈی ہے جو میرے پاس آ جائیں گی ٹھیک ہے نا جو راجہ رہیس کے الفاظ ہیں وہ ہی میرے الفاظ ہیں اور اگر میری کمپنی بھاگ جاتی ہے اسکیم کر جاتی ہے تو سیفر امان ہی آپ لوگوں کو آئیڈیوں کے پیسے دے گا ٹھیک ہے سیم وہ الفاظ ہے میرے وہی راجہ رہیس آپ نے ابھی سوچنا ہے کرنا ہے اور میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے اور جو دیکھ لو لوگوں میں جن کے کروڑ کروا کے دے رہے ہیں وہ ایسا سے آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے اسی سے مہینے پاس مڈاول جن کو ملے گا وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے تو اس لئے آپ نے انتظار کرنا ہے ٹھیک کی برتی کی پیچھے لگا رہنا ہے یا آپ نے کام کرنا ہے سیم وہی طریقے کا جو راجہ رہیس نے پنانا ہے وہ میں اپنا چکا ہوں ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے آپ لوگوں میں ہوگے کسی بھی کمپنی میں بھی ایک اور بات مجھے نہیں لگتا کہ ایسا جی والے جتنے بھی لیڈر ہیں ان میں کئی لوگ جو نا مختلف کمپنی میں کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اپنی کمپنی میں کسی نے بھی آپ لوگوں سے مطلق نہیں سوچا نا کہ آپ کو بھی مڈاول ملنا چاہے شروع ہو جائے وہ کوئی پکی کمپنی لے کے آئے نا تو میں نے اگر سوچا ہے تو میرے مخالفت کیوں کر رہے ہو آپ لوگ نا میری سمجھ سے بالت آ رہے وہی الفاظ جو راجہ ریاض نے بولے ہیں وہی الفاظ میں بھو رہا ہوں انہوں نے کرنا ہے میں نے کر دیا ہے ٹھیک ہے نا ابھی وہ آنانس کرے یا وہ آنانس کرے راجہ ریاض اپنی کمپنی ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ہو لیڈر ہے وہ اپنی کمپنی ڈھونڈ کے وہ آپ کو لگا سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا خامہ خاکہ نہیں کرو جس سے کرنا ہے وہ آج ہے جس سے نہیں کرنا ہے وہ رہنے دے جی ناظرین یہ تنزیل الرحمن صاحب نے جو سچ بولا انہوں نے ایک وائس نوٹ میں یہ بھی کہا جی جو تیس لیڈرز پچاس لیڈرز صحف الرحمن خان نیازی کے ساتھ مل کے آئے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں مطلب کچھ ہے تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں پھر انہوں نے یہ بھی ایک وائس نوٹ میں فرمائے کہ ٹرک کی بتی اب آپ کو معلوم ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے بی فور یو کے تمام ممران غریب ممران کو راجہ ریاض نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے اطلاعات کے مطابق راجہ ریاض صاحب ذرا سہرے کر رہے ہیں دبائی کی اور ترکی کی اس حوالے سے کچھ سبوت آپ کو پیش کروں گا انشاءاللہ بہت جل لیکن اب یہ دیکھیں کہ تنزیل الرحمن نے اپنے وائس نوٹ میں یہ بھی کہا کہ کوئی بھی لیڈر غریب ممران کا نہیں سوچ رہا کہ ان کو ویڈراؤل ملے لیکن اس شخص نے جب سچ بولا سچ اگلا تو اس کے مخالفین پیدا ہو گئے اب اس کے مخالفین یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹ جائے جو ان کا ایک کمیشن بنتا تھا جو نو سر باز کمیشن ایجنٹ ہے ان کا اسی طرح کمیشن بنتا رہے اور جو غریب ممران ہے ان کی کسی کو پرواہ نہیں اب ہو رہا کیا ہے کہ جو انسٹا کیش ہے اس میں اطلاعات کے مطابق اگر آپ نے بی فور یو میں ایک لاکھ روی کی انویسمنٹ کی ہے اگر آپ نے دو ویڈرال لیا ہے یا تین لیا ہے سمجھئے آپ نے تیس ہزار کا ویڈرال لیا ہے تو آپ کا سیونٹی تھاؤزنڈ رومیننگ ہے اب اس سیونٹی تھاؤزنڈ میں سے ففٹی پرسنٹ یہ لوگ کاٹ رہے ہیں آئی سی بی والے اور ففٹی پرسنٹ کے آپ کو ڈالرز دے رہے ہیں اب یہ تو ہو گیا ایک حصہ اب دوسرا حصہ جو نئی کمپنی بنانے کے لیے دوبئی محصوف گئے ہوئے ہیں راجہ ریاض صاحب دوبئی کہاں پہ کس کس کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے ترکی میں کہاں کہاں پہ ملاقات ہوگی کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں کہ ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جو بی فور یو کے غریب میں مران ہے جو بی فور یو کے انویسٹرز ہیں جنہوں نے اپنی جمع پہنچی ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو اس نے لالش میں آ کر بیٹی کا جہیز لینی کے بجائے اس کمپنی میں انویسمنٹ کی کہ شاید یہ کمپنی والے اس کو منافع دے دیں لیکن یہ کمپنی والے اس قدر سنگدل ہے کہ ان کے پاس پیسے ہونے کے باوجود یہ لوگ آپ کو آپ کی کیپٹل اماؤنٹ واپس نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پیسے سے پیار ہے اب بھی اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کی جائیں گی تاکہ حقیقت جان کر آپ جئیں اور آپ کو معلوم ہو کہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو سیفور رحمان خان نیازی ہے جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والا موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض ہے ان کی صلیت آپ کے سامنے آ سکے اور آپ ان لوگوں کے جانسے میں دوبارہ کبھی نہ آئیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے بزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ